اٹھے نا سبھا دھم دو گھنٹے کی گپ شپ کرنے کے وعدے کی تکمیل کا وقت آن پہنچا ہے سرتاج وہ بولا گڑیا آٹھ بجے اٹھ کر دس بجے تک باتیں کر لیں گے نا کبیر دادا اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھا تناوش کی ملائم انگلیاں اس کے بالوں میں گھسیں اور اس کے ساتھ ہی وہ گنگنائی اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو آٹھ بجے جگاؤں کی کبیر دادا نے آنکھیں کھولتے ہوئے اس کے روشن چہرے پر نگاہ دوڑائی تمہیں نیند نہیں آ رہی وہ بولی سو گئی تو شاید دیر سے آنکھ کھلے پھر آپ کو جانے کی جلدی ہوگی اور آپ اتمنان سے گپے نہیں ہانک سکیں گے کیونکہ اب آپ نے سارے کام دن ہی دن میں نمٹانے کا وعدہ کیا ہوا ہے سونے کا ارادہ تر کرتے ہوئے کبیر دادا نے اسے قریب کھینچا بولا تم اتنی گہرائی میں سوچتی رہتی ہو وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی خود با خود ہی ایسی سوچیں آتی ہیں نہ جانے کیسے کیسے الٹے سیدھے خیال دماغ میں پلتے رہتے ہیں اپنی کم طریقہ احساس کسی پل چین لینے نہیں دیتا آپ سے بچھڑنے دور ہونے اور دھتکارے جانے کا خوف ہر وقت دل دھڑکاتا رہتا ہے کبیر دادا نے اس کے سر پر لپٹا ہوا تو پٹا اتارتے ہوئے اس کے رشمی بالوں کو بکھیرا پاگل ہو تم شاید جانتی نہیں تم میرے لیے کیا ہو وہ شاعر کہتا ہے نا تیرے خیال سے دامن بچا کے دیکھا ہے دل و نظر کو بہت آزما کے دیکھا ہے نشات جان کے قسم تو نہیں تو کچھ بھی نہیں بہت دنوں تجھے ہم نے بھولا کے دیکھا ہے حقیقت یہی ہے کہ تم اس وقت میرے دل پر قابض ہو گئی تھی جب پہلی بار تم پر نظر پڑی اور اس کے بعد دل و دماغ کا جھگڑا شروع رہا یہاں تک کہ حسب روایت دل جیت گیا اور دماغ کو مانتے ہی بنی کہ میری زندگی کے لیے میری گڑیا میری چندہ میری تناوش اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا وہ ناز سے مسکرائی بولی شاعری اور جھوٹ بولنا ایک ساتھ شروع کر دیا ہے کبیر دادا نے اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں غوتہ لگایا بولا کیا میری محبت جھوٹ ہے وہ بولی جانتے ہیں آپ کی آمد سے پہلے میں اس جسٹس سے مدد مانگنے جا رہی تھی اور پھر آپ وہاں آئے میری دنیا ہی بدل گئی زندگی میں اتنا اچھا کبھی کوئی نہیں لگا تھا جتنے آپ لگ رہے تھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کونسی ایسی کشش تھی جس نے مجھے لپیٹ میں لے لیا پھر آپ چلے گئے میں بھی چاند کو چھونے کی حسرت دل میں لیے آگے بڑھ گئی لیکن شاید اللہ پاک نے میرے دل میں اٹھنے والی خواہش کو دعا سمجھتے ہوئے قبول فرمالیا تھا اگدم آپ کی کار میری نظروں کے سامنے سے گزر کر کوٹھی میں داخل ہوئی اور میں بھی ہمت و جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چوکیدار کے پاس پہنچ گئی یہ کہتے ہوئے تناوش کی آنکھوں میں عظیم کو تھپڑ لگنے کا منظر اُبھرا اور وہ ہستی چلی گئی بولی جات ہے عظیم کو میری وجہ سے کیسے تھپڑ پڑا تھا بیچارہ آخری وقت تک مجھ پر شک کرتا رہا اور جب میں یہ کہہ کر چل پڑی کہ ٹھیک ہے آپ جانے اور آپ کا دادا تب اس نے جھجکتے ہوئے دروازے پر دستک دی تھی اور اس کی دستک سے میری قسمت کا دروازہ تو کھل گیا لیکن اس بیچارے کو مار پڑ گئی وہ پھر ہسنے لگی کبیر دادا مہویت سے اسے دیکھنے لگا وہ بولی ایسے کیا دیکھ رہے ہیں یہ کبیر دادا کی آنکھوں سے پھوٹتی چاہت تھی جس نے تناوش کو شرمانے پر مجبور کر دیا وہ بولا سچ کہو تم ہو اتنی پیاری یا مجھے لگ رہے ہو وہ ورفتگی سے بولی بس آپ کو لگتی رہوں اتنا میرے لیے کافی ہے کبیر بولا آج شاپنگ لیے چلو گی اس کے چہرے پر بے پایا خوشی ابری بولی دھیر سارا میک اپ کا سامان لوں گی چوڑیاں کنگن اور مہندی بھی غرارہ لہنگا اور ساڑی بھی خریدوں گی دو انگوٹھیاں ایک لاکٹ جس میں آپ کی تصویر ڈال کر گلے میں لٹکاؤں گی ایک پرس شولڈر بیگ سینڈل چوتے اور اور باقی جانے سے پہلے لسٹ بنا لوں گی کبیر دادا نے دل میں اٹھنے والی درد کی لہر کو بڑی مشکل سے سہا تھا اس کی معصوم خواہشات سن کر وہ خود کو اس کا مجرم سمجھنے لگا تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کتنے غریب گھرانے کی ہے کبیر دادا نے کبھی اس کی خواہشات کو جاننے کی کوشش نہیں کی تھی اسے دوران تقریب اخلاق حسین کی بیٹی فرہانہ اور شہاب قصوری کی بیٹی رخصانہ کی باتیں یادہ گئیں اس کے سامنے انہوں نے تناوش کے لباس اور موبائل فون وغیرہ کا خوب مزاق اڑایا تھا مگر اس وقت کبیر دادا کے سر پر اپنے مقام اور حیثیت کا بھوت سور تھا تناوش بولی آپ خاموش کیوں ہو گئے مجھے یہ سب لے دیں گے نا جانے وہ کبیر دادا کی خاموشی کو کیا سمجھ رہی تھی کبیر بولا اگر اتنی تھوڑی سی چیزیں لینی ہیں تب میں ساتھ نہیں جاؤں گا کچھ اور چیزیں بھی اس لسٹ میں ڈالو نہ اس نے مو بس ہو رہا بولی آپ میرا مزاق اڑا رہے ہیں کبیر بولا بلکل بھی نہیں اس نے تناوش کی ناک کو پکڑ کر ہالے سے مرودا وہ روحانسی ہو کر اس کی چھاتی پر مکے مارنے لگی بولی کتی دفعہ کہا ہے میری ناک سے پکڑ کر نہ مرودا کریں وہ مسنوی سنجید کی سے بولا ٹھیک ہے ناک نہیں مرودنے دینا تو شاپنگ پر ساتھ نہیں جاتا چلی جانا عظیم کو ساتھ لے کر وہ بولی اچھا اچھا استہ استہ مرود لیں اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے وہ فوراں راضی ہو گئی کبیر دادا نے زوردار قہقہ بلند کیا اور وہ چھینپ کر نیچے دیکھنے لگی اسی گپ شپ کے دوران کبیر دادا کی نگاہ گھڑی پر پڑی جس کی سوئیاں دس بجے سے آگے بڑھ گئی تھی تناوش کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کبیر دادا نے اسے گھڑی کی طرف متوجہ کیا بولا اچھا دس بج گئے ہیں چلو ناشتہ تیار کرو وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی اس کا روخ ڈریسنگ روم کی طرف تھا کبیر دادا کے پہننے کا لباس ہنگر میں لٹکا کر وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی راحت خالہ اسے باورچی خانے میں مصروف نظر آئیں اسے تناوش کی واپسی کا معلوم نہیں تھا تناوش کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسرد بھری مسکراہت اُبھری اور اس نے بھاگ کر اسے پرشفقت آغوش میں سمیٹ لیا میری بیٹی میری پیاری بیٹی کس وقت آئی وہ بولی خالہ جان میں رات کو لوٹی ہوں خالہ بولی میرا خیال ہے پاشا صاحب کی پٹائی کرنے کے بعد صاحب جی آپ کو لینے چلے گئے تھے اس نے حیرانی سے پوچھا کیا انہوں نے بھائیہ کی پٹائی کی ہے راحت خالہ بولی مار مار کر بے ہوش کر دیا ہے یہ تو میں وہاں موجود تھی صاحب کے قدموں سے لپڑ گئی تب وہ پیچھے ہٹے تناوش دکھی ہو گئی بولی اتنا غصہ کرتے ہیں نا راحت خالہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا بولی صاحب جی آپ کی وجہ سے غصہ تھے تناوش کے ہونٹوں پر خفیف تبسم اُبھرا بولی جانتی ہوں خالہ جان خالہ بولی جب آپ یہاں سے چلی گئی تھی صاحب جی تو بالکل بستر کے ہی ہو گئے تھے نہ کھانا نہ ناشتہ اور نہ کہیں جانا میں کہتی تھی نا میری شہزادی بیٹی صاحب کو اپنا بنا لے کی تناوش بولی خالہ جان آپ بھی امی جان کی طرح باتیں کرنے لگی ہیں وہ شرما کر ناشتہ بنانے لگی جبکہ راحت خالہ ہستے ہوئے اسے کبیر دادا کی حالت کے بارے میں بتانے لگی تناوش سرشاری کی کیفیت میں راحت خالہ کی باتیں سننے لگی دل ہی دل میں وہ کہہ رہی تھی خالہ جان اگر مجھے پتا ہوتا میرے کبیر پر کیا گزر رہی ہے تو اڑ کر یہاں پہنچاتی ناشتہ تیار کر کے اس نے ٹرولی میں ڈالا اور خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی کبیر دادا بھی تیار ہو چکا تھا ناشتہ کر کے وہ کہنے لگا میں سپہر کو لوٹوں گا تیار رہنا پھر شاپنگ پر چلیں گے وہ سرہلاتے ہوئے اس کی ٹائی باندھنے لگی بولی ٹھیک ہے ٹائی باندھ کر اس نے دعا پڑھ کر پھونکی اور کہنے لگی جلدی آنا کبیر دادا سرہلاتا ہوا چل پڑا وہ اسے ایک قدم پیچھے ہی تھی خوابگاہ سے نگلتے ہی کبیر دادا کی نظر سوفے پر بیٹھے پاشا پر پڑی اس کے سر پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی وہ غصے سے بپرتا ہوا اس کی طرف بڑھا بولا تمہیں کہا تھا نا اپنی منحوس شکل دوبارہ نہ دکھانا پاشا نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی تناوش نے بھی پاشا کو دیکھ لیا تھا اسے پہلے کہ کبیر دادا اس کے قریب پہنچتا وہ بھاگ کر پاشا اور اس کے درمیانہ گئی اس نے دونوں ہاتھ کبیر دادا کی چھاتی پر رکھ کر اسے روک دیا کیا کر رہے ہیں آپ کبیر دادا نے اسے ٹانٹ کر ہٹانا چاہا تم ہٹو درمیان سے یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے تناوش بھی ڈٹ گئی بولی آپ میرے بھائی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کبیر بولا تناوش مجھ سے تھپڑ کھاؤ گی وہ بھی ڈرنے پر تیار نہیں تھی بولی ماریں روکا کس نے ہے کبیر دادا غصے میں چل لیا تمہیں کہا ہے نا میرے معاملات میں دخل نہ دیا کرو وہ بولی یہ آپ کا نہیں میرا بھی معاملہ ہے کبیر بولا یہ شخص یہاں نہیں رہ سکتا تناوش زد پر اڑ گئی بولی ٹھیک ہے میرا بھائی نہیں رہ سکتا تو مجھے بھی یہاں رہنے کی ضرورت نہیں کبیر نے اسے بازو سے پکڑ کر سوفے پر دھکیلا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا وہ بھاگ کر دروازے تک پہنچی اور اسے گھر سے نکلتا ہوا دیکھنے لگی کبیر دادا نے گیٹ کے قریب جا کر ایک دفعہ مڑ کر دیکھا اور اس پر نظر پڑتے ہی جلدی سے سامنے دیکھنے لگا اس کے چہرے پر چھائی ناراضی تناوش کی نظر سے اوجھل نہیں تھی کبیر دادا کے غائب ہوتے ہی وہ پیچھے مڑی پاشا اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر خاموش بیٹھا تھا وہ دھیمے قدم رکھتے ہوئے اس کے قریب پہنچی ندامت بھرے لہجے میں بولی بھائیہ معذرت خان ہوں میری وجہ سے انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی اگر میں کل رات یہاں ہوتی تو انہیں کبھی ایسا نہ کرنے دیتی پاشا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا وہ دوبارہ بولی بھائیہ قسم لے لو میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا اصل میں کل مجھے دو آدمی پکڑ کر لے گئے تھے مجھے ہوش آیا تو ایک کمرے میں تھی اور ایک مرد مجھ سے بہودہ انداز میں پیش آ رہا تھا پھر نہ جانے کیسے وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا اور مجھے میرے گھر لے گئے وہاں امی جان نے کچھ گلے شکوے کیے تب انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی تجوری سے پیسے نکالے ہیں میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ بے شک آپ سے پوچھ لیں کہ میں نے پیسے نہیں نکالے وہ کوئی جواب دیے بغیر چلے گئے اور گھنٹے ڈیڑھ کے بعد آ کر مجھے واپس لے آئے پاشا کے ہونٹوں پر ندامت بھری مسکراہت نمودار ہوئی بولا تم سچ مچ اتنی بھولی ہو تناوش بولی میں سمجھی نہیں بھیا پاشا نے کہا پاگل وہ پیسے میں نے نکالے تھے تاکہ تمہیں دادا کی نظروں سے گرا سکوں میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم دلاق لینا چاہتی ہو یہ بھی کہ تم ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ان کے موبائل فاؤنس سے تمہارا نمبر بھی میں نے ڈیلیٹ کیا پرسو رات کو وہ تمہاری طرف جانا چاہتے تھے تب بھی انہیں میں نے وہاں جانے سے روکا وہ قطق علامی کرتے ہوئے بولی سب جانتی ہوں پاشا نے کہا پھر بھی میرے لیے انہیں ناراض کر دیا وہ بولی تو کیا اپنے بھئیہ کی توہین ہوتے دیکھتی پاشا کی آنکھوں میں نمی ابری بولا میری نیت بری نہیں تھی گڑیا تناوش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا بولی یہ بھی معلوم ہے پاشا نے کہا مجھے معاف کر دینا گڑیا میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف اٹھانا پڑی اور کبیر دادا نے بہت اچھا کیا جو میرے ساتھ ہی یہ سلوک کیا مجھے اتنی غفلت نہیں بھرتنی چاہیے تھی تناوش بولی اگر دوبارہ معافی تلافی کی بات کی تو پکی پکی خفا ہو جاؤں گی بڑے بھائی ایسا کہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے اور معافی تو مجھے مانگنا چاہیے جو بڑے بھائی کے فیصلے سے انحراف کرنے والی بنی پاشا بولا میں تمہیں جادو کرنی سمجھتا تھا اور سچ کہوں تو بالکل ٹھیک سمجھتا تھا مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھے اتنی عزیز اتنی پیاری اور اتنی اپنی اپنی لگو کی تناوش بولی اب بھائی مجھے مسکہ لگا رہے ہیں حیالود لہج میں کہتے ہوئے وہ راحت خالہ کو آواز دینے لگی خالہ جان بھائی کے لیے ناشتہ تو لے آئے پاشا عقیدت بھری نظروں سے اسے گھورتا رہا وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا بھائی کی جان بلا شبہ تم اس قابل ہو گھر سے نکلے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے شہاب قصوری کی کال موصول ہوئی وہ ایک بجے خصوصی بیٹھک کا بتا رہا تھا کبیر دادا نے کہا میں خود یہی کہنے والا تھا بہتر ہے تم نے خود کال کر لی شہاب قصوری نے یہ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا ملتے ہیں پھر خفیہ ٹھکانے پر پہنچتے ہی اس کا موبائل ایک بار پھر بجنے لگا تناوش کی کال آ رہی تھی کال کاٹ کر وہ ضروری کھاتے دیکھنے لگا پیغام کی گھنٹی بجی کبیر صرف اس کا نام لکھا ہوا تھا اگلا پیغام یہ بھلا کیا بات ہوئی کوئی ایسے خفا ہو کر جاتا ہے کیا پھر اچھا بات تو سنیں صرف ایک بات سن لیں اس پیغام کے ساتھ ہی دوبارہ کال آنے لگی اس مرتبہ کال کاٹ کر اس نے موبائل فان ہی بند کر دیا ساڑھے بارہ بجے وہ شہاب قصوری کے ٹھکانے کی طرف چل پڑا کار سے اترتے وقت اس کی نظر اپنی جانے بڑھتے ہوئے پاشا پر پڑی چہرے پر سنجید کی تاری کرتے ہوئے وہ اس سے احراز کرنے لگا پاشا اس کے بالکل قریب پہنچ کر آہستگی سے بولا مازرت خان ہوں دادا مگر ایک چھوٹا سا پیغام دینا تھا کہ وہ رو رہی ہے یہ کہتے ہی وہ واپس مڑ گیا خصوصی بیٹھک شروع ہونے والی تھی مگر تناوش کے رونے کا سن کر اس سے رہا نہ گیا تھا فوراں موبائل آن کر کے وہ اسے کال کرنے لگا کال وصول ہوتے ہی اس کی سماعتوں میں تناوش کی ہلکی ہلکی سس کی آنگ گونجیں اور وہ مسکرا پڑا بولا رونا بند کرو میں تھوڑا مصروف ہوں فارغ ہوتے ہی کال کرتا ہوں وہ روتے ہوئے بولی آپ کے لہجے سے اب بھی ناراضی جھلک رہے ہیں وہ بولا خفا نہیں ہوں تھوڑا غصا آیا تھا اب وہ بھی نہیں رہا تناوش بولی پھر پیار سے بات کریں نا یوں سنجیدہ لہجے میں کیوں بول رہے ہیں کبیر بولا گوڑیا تنگ نہ کرو نا تمام لوگ میرے لیے بیٹھے ہیں تناوش بولی اب موڈ کچھ بہتر لگ رہا ہے ٹھیک ہے میں انتظار کر رہی ہوں یا اللہ پاک جلدی سے میرے کبیر کو فرصت دے دے کبیر کے موسن اکلا بے وقوف اس کی دعا سن کر کبیر دادا سے ہنسینہ روکی گئی تمام گروپوں کے بڑے پہنچ چکے تھے فسی الدین کی کرسی پر تیمور علی نروسہ بیٹھا تھا چونکہ بیٹھا کا مقصد ہی کبیر دادا کی زیادتی کو اجاگر کر کے اس سے جواب مانگنا تھا اس لیے شہاب قصوری کی تمہید سے پہلے ہی اس نے بات شروع کر دی وہ بولا فسی الدین کو میں نے قتل کیا ہے اس کی وجہ اگر آپ لوگوں کو معلوم نہیں تو میں بتا دیتا ہوں اس نے میری بیوی کو اغوا کر کے اسے بیزت کرنے کی کوشش کی یقینا اس کے بعد وہ ایسی ہی موت کا حق دار تھا اور اگر اس کے بعد اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو وہ صرف قتل نہیں ہوگا بلکہ میں ایسے شخص کے پیچھے کسی رونے والے کو بھی باقی نہیں رہنے دوں گا بس میری بات ختم ہوئی شہاب قصوری گلہ گھنکارتے ہوئے بولا اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ آپ کی بیوی اغوا ہوئی تھی اور اسے اغوا کرنے والا فسی الدین ہی تھا کبیر دادا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا یہ بات مجھے اس بغیرت کے خاص آدمی شکیل احمد نے بتائی تھی اس سے پوچھ لو شہاب قصوری کے چہرے پر تنزیہ مسکراہت اپری بولا وہی شکیل احمد جسے آپ قتل کر کے وہیں پھینک آئے کبیر دادا چونکتے ہوئے بولا سوائے اس کے کسی کو بھی قتل نہیں کیا اور شکیل احمد تو وہاں موجود ہی نہیں تھا شہاب قصوری نے سوالیا نظروں سے اس بی کی طرف دیکھا وہ خفیف سا ہو کر سر ہلاتے ہوئے گویا ہوا بولا مجھے جب اس حادثے کی اطلاع ملی اس وقت پولیس وہاں پہنچی ہوئی تھی میں نے فوراں جا کر کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا موقع واردات پر فسی الدین صاحب کے دو محافظ اور چوکیدار بے ہوش پڑے ملے تھے جبکہ ایک ملازمہ شکیل احمد اور خود فسی الدین صاحب زندہ نہیں تھے ملازمہ اور شکیل کو گولی ماری گئی جبکہ فسی الدین صاحب کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا ویسے تو آپ لوگوں نے بھی موقع واردات کا جائزہ لے لیا تھا اس کے محافظوں اور چوکیداروں سے معلوم ہوا کہ یہ سب کبیر دادا کا کام ہے اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ فسی الدین کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اپنی مرضی سے وہاں پہنچی تھی اگر اغوا کا معاملہ ہوتا تو اس کے محافظ اور تیمور علی صاحب اس بات سے بے خبر نہ ہوتے اس کا صاف مطلب یہ نکلا پاشا کی زبردست ٹھوکر لگی وہ کرسی سمیت پیچھے کو لڑ گیا پاشا اچھل کر اس کے پاس پہنچا اور اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے چلایا گھٹیا انسان اگر دوبارہ میری بہن کے بارے میں ایسے غلیظ الفاظ مو سے نکالے تو تیرے گندے ہونٹوں سے نکلنے والے وہ الفاظ آخری ہوں گے تمام حق کا بکہ رہ گئے تھے کاشف راجپوت نے فوراں اچھ کر پاشا کو پکڑ کر اس پی کا گریبان چھڑایا پاشا پاگل تو نہیں ہو گئے پاشا بولا پاگل نہیں ہوں یہ سٹھیا گیا ہے اسے تمیز نہیں ہے کسی عزتدار خاتون کا ذکر کرنے کی اب اگر اس نے ایسا کچھ کہا تو اس کی ہانیا کو کوٹھے پر بٹھا دوں گا پاشا نے اس کی بیٹی کا نام لیا اس پی دھاڑا بہرام پاشا تم حد سے بڑھ رہے ہو پاشا کی آواز اس سے کم بلند نہ تھی بولا میں یا تم گھر کی عزت پر بات آئی تو تمہیں تکلیف پہنچ گئی ہماری کوئی عزت نہیں کبیر دادا کاشف کو مخاطب ہوا کاشف اسے باہر لے جاؤ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا پاشا کو کھینچ کر باہر لے گیا اس پی نے بیٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی بولا شہاب صاحب آپ نے دیکھ لیا شہاب قصوری بولا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے بڑے اہددار ہو کر آپ لوگ سڑک چھاپ گھنڈوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں اس پی چیخہ جس کی غلطی ہے وہ اجا کر کرو کبیر دادا بولا مسٹر اوڈ ہو شکر کرو ابھی تک زندہ ہو تمہارا کام ریپورٹ پیش کرنا تھا نہ کہ میری بیوی کی کردار کشی یا اس کے بارے میں گھٹیا الفاظ بکنا جب اپنی بات تم غلازت اگلے بغیر بھی بیان کر سکتے تھے تو یوں واہیات طرز گفتگو کا مطلب کیا ہے اس پی بولا میں نے فقط حقیقت کا اظہار کیا ہے اور یہ بتا رہا تھا کہ لڑکی کا کردار کیسا ہے کبیر دادا بولا کسی کے گھر والوں کے کردار کے بارے میں بولنے کی اجازت تمہیں کس نے دی ہے اور جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے تم اس حانیہ زمیر اوڈ ہو درجنوبار انسپیکٹر صداقت خان کے ساتھ ایک فلیٹ میں کئی کئی گھنٹے بند رہی ہیں اس بات سے ہی جہاں بیٹھے ہوئے تمام ممبران واقف ہیں کبھی تمہارے سامنے یہ بات چھڑی گئی اس بھی بولا کبیر دادا تم میری بیٹی پر کی چڑو چھال رہے ہو کبیر بولا میں تمہیں آئینہ دکھا رہا ہوں اور قسم کھاتا ہوں تم خود بھی اس بات سے واقف ہوں اس بھی بولا وہ شادی کرنا چاہتے ہیں مسٹر کبیر کبیر بولا واہ یہ صداقت ہی ہے جو ہونے والی بیوی کے ساتھ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اپنے دو تین دوست بھی ہمراہ رکھتا ہے شہاب قصوری ملتجی ہوا کبیر دادا پلیز اس بھی بولا شہاب صاحب مجھے کبیر دادا اور بحرام پاشا کے فیل کا جواب چاہیے فسی الدین کا قتل ایک سوچی سمجھی سازش ہے وہ لڑکی وہاں مرضی سے آئی تھی اگر کبیر دادا کے پاس اغوا کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں باقی میری بیٹی پر اس نے جو کیچڑ اچھالا ہے اس کا جواب اسے جلد ہی مل جائے گا مجھے اجازت یہ کہتے ہی اس بھی وہاں سے نکل گیا ناشاد بولا کبیر دادا اور پاشا نے زیادتی کی ہے نقبلہ اور اسد نے اس کی تائید میں سر ہلایا بلکل اخلاق حسین نے کہا پاشا نے غلطی کی ہے مگر اس بھی صاحب کا طرز گفتگو بھی ٹھیک نہیں تھا کم از کم اسے اتنا سوچنا چاہیے تھا کہ اس لڑکی کا شوہر ہی جہاں بیٹھا ہے تیمود علی بابر حیات اور شیر خان خاموش بیٹھ رہے دو تین منٹ خاموشی رہی جسے شہاب اسہوری کی آواز نے توڑا بابر حیات صاحب اور شیر خان صاحب اس کیس کی تحقیق کریں گے دو دن بعد دوبارہ تمام کو بلا کر آپ کی ریپورٹ کو مد نظر رکھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے گا تمام سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر ایک ایک کر کے وہاں سے نکلنے لگے سب سے آخر میں نوشاد آفریدی اور اخلاق حسین رہ گئے تھے دونوں پہلو پہلو بیٹھے تھے اخلاق حسین نوشاد کی طرف متوجہ ہوا تو کیا خیال ہے نوشاد نے پوچھا کس بارے میں اخلاق بولا میرا خیال ہے اس سے مناسب موقع نہیں ملے گا نوشاد آفریدی چڑھ کر بولا وضاحت تو کرو اخلاق بولا میرا مطلب کبیر دادا کو انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا اب یہ کیا کہ اتنی سی بات پر اس پی کا قتل کر دیا نوشاد آفریدی حیرانی سے چیخا کیا اخلاق حسین ہسا بولا میرا کام ہے سوچنا اور اسے انجام تک پہنچانا خان صاحب کا نوشاد آفریدی مخمسے میں پھنسا نظر آیا مگر اخلاق بولا اگر مگر میں ایسا موقع ہاتھ سے گوا دو گے یقین مانو اس پی کی موت بغیر کسی ثبوت کے کبیر دادا کے کھاتے میں جائے گی اس کی موت کے ساتھ شمشیر دادا کو کال کر دیں گے ایک دو دن میں کبیر دادا کا کانٹا بھی نکل جائے گا بلکہ پاشا بھی اور محبوبہ کے وہ بھائی جو اس سے ملن کی راہ میں روڑے اٹکائیں سچ مانو تو مجھے بہت برے لگتے ہیں اور اس کے بعد دونوں بھائی مل کر تمام کو اپنی انگلیوں پر نچائیں گے نوشاد آفریدی نے تحسین آمیز لہجے میں کہا شاہ جی تم اتنی دور تک کیسے سوچ لیتے ہو اخلاق بولا یہ حکمرانی کے گر ہیں خان صاحب تم ایک اچھے سپاس الار تو بن سکتے ہو حکمرانی کے قابل نہیں ہو اور جب میرا دماغ اور تمہارا جسم مکٹھا ہو جائے گا تو کراچی پر کس کا راج ہوگا نوشاد کے ہونٹوں پر مانی خیز ہنسی اپری ہمارا ویسے تم نے کبیر دادا کی طرف داری کیونکہ اخلاق حسین نے کہا اس سوال کا جواب گل دوں گا اور اب میں پہلا سوال دہراؤں گا تو کیا خیال ہے اور نوشاد اس کے سوال کا جواب دیے بغیر موبائل فون نکال کر کسی کو کال کرنے لگا وہ کال اخلاق حسین کے سوال کا عملی جواب تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہل ایکن دبا کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیجئے